وفاقی وزیر فواد چودری نے نجی ٹی وی کے انکر پرسن کو تھپڑ دے مارا تھپڑ مارنے کا واقعہ سبائی وزیر محسن لگاری کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں پیش آیا تھپڑ مارنے کا واقعہ ایک ویڈیو تنازے پر پیش آیا ایسے انکر کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے فواد چودری کی جانب سے یہ ٹویٹ بھی کی گئی ہے فواد چودری کی جانب سے نجی ٹی وی کے انکر پرسن کو تھپڑ مار دیا گیا تھپڑ مارنے کا یہ واقعہ سبائی وزیر محسن لگاری کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں پیش آیا تھپڑ مارنے کا واقعہ ایک ویڈیو تنازے پر پیش آیا ایسے انکر کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے فواد چودری کی جانب سے یہ ٹویٹ بھی کی گئی ہے وفاقی وزیر فواد چودری کی جانب سے نجی ٹی وی کے انکر پرسن کو تھپڑ مارنے کا یہ واقعہ اور صوبائی وزیر محسن لگاری کے بیچے کی دعوتِ ولیمہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا تھپڑ مانے کا یہ واقعہ ایک ویڈیو تنازع پر پیش آیا ایسے اینکر کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے فواہد چودری کی جارب سے یہ ٹویٹ بھی کی گئے اسی پر بات کریں گے ایکسپریس نیوز کے رمائندہ میاں اسلام مارست موجود ہیں جی میاں اسلام کیا تفصیلات ہیں اجیب برکل فواہد چودری نے میری جون سے بات ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صحافیوں کے اندر اس طرح کی توافیں ہیں ان کو دھنا چاہیے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ صحافت کے شہرے پر جو ہیں وہ ایک بدنما داگ ہیں اور انہوں نے تمام واقعے کے بارے میں بھی بتایا جس پر بار بار ان کا یہ کہنا تھا کہ اینکر پرسن سے انہوں نے استخدار کیا کہ جس ویڈیو کی وہ ان کی غیر اخلاقی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ انہیں دکھائی جائے لیکن اس وقت انہوں نے انکار کیا جس پر معاملہ تاک کلامی تاک پہنچا اور آپس میں جو ہے وہ فواہد چودری کی جانب سے مبینہ طور پر تین سے چار تھپڑ جنہوں نے مبشر لکمان کو ہم مارے گئے اس شادی کے تقریب میں کئی سیاسی سماجی شخصیات بھی موجود تھی جنہوں نے دونوں کے درمیان جنہوں نے بیچ بچاؤ کر رہا جس کے بعد جو ہے وہ اینکر پرسن جو ہے وہ واپس اپنے آفیس کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئے